نگران وزیراعظم سعودی عرب سے وطن واپس پہنچ گئے نگران وزیراعظم امریکہ برطانیہ اور سعودی عرب کے دورے پر تھے اس سے قبل وزیراعظم انوارالہ کاکر کا برطانوی نشریاتی اداری کو انٹرویو اور انہوں نے کہا کہ چوہمن پی ٹائی کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے نوازشف کے معاملے پر وزارت قانون سے رائے مانگی ہے اور کہا کہ پی ٹائی کے ساتھ کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی مزید بولے کہ نوازشف کی واپسی سے متعلق چاہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے منفیس سرگرمیوں میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق ضرور نپٹا جائے گا چند ہفتوں میں الیکشن کی گہما گہمی نظر آئے گی نون لیک نے احتساب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا لندن میں نون لیک گرہ نمائے ساگڈار کی صاحب کیوں سے گفتگو ان سے احتساب سے متعلق سوال ہوا تو بولے وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ نوازشف نے پنجاب کے جلاس میں رسمی گفتگو کی جسے بیانیاں کہا گیا بیانیاں اور منچور سے متعلق ہماری پارٹی کام کر رہی ہے نوازشف پارٹی منچور اور بیانی کا اعلان 21 اکتوبر کو کریں گے شہبازشف کوئی پیغام لے کر نوازشف سے ملے نہیں گئے تھے یہ تاثر غلط ہے شہبازشف نوازشف کو سمجھانے لندن کرے مستنگ میں عید ملادالعبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر خودکش حملات ڈی ایس پی سمیت ترپن افراد شہی سو سے زائد زخمی کئی زخمیوں کی حالت ناسک اموات میں اضافے کا خرشہ ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی چائے وقوا سے ملنے والا دستی بوم ناکارہ بنا دی گیا بلوچستان حکومت کا صوبے میں تین روزہ سوک کا اعلان سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہے گا وزیر اطلاع بلوچستان جان اچک زئی کہتے ہیں کہ مستنگ دھماکے میں انتہائی طاقت پر بارودی مواد استعمال ہوا غیر ملکی آشریرباد سے دشمن بلوچستان میں مذہبی رواداری اور امن کو تباہ کرنا شاہتا ہے بلوچستان میں دہشت گرنڈی میں بھارتی ایجنسی رو ملاوث نکلی بھارتی خوفی ایجنسی رو سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ٹویٹر پر ڈی ایس پی فور ڈی ایس پی نامی اکاؤنٹ نے پوسٹ پر ذمہ داری قبول کی لکھا اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ہر چیز کا جواب دیا جائے گا قائبر پختونخواہ میں بھی دہشت گردی ہنگو کے علاقی دعابہ میں پولیس ٹیشن کی مسجد میں دو خودکش دھماکے شہدہ کی تعداد پانچ ہو گئی بارہ زخمی دھماکہ نماز جمعہ کے خطبے کے دوران ہوا اور دھماکے سے مسجد شہید ہو گئی زخمی قریبی ہسپتال منتقل پولیس کی بروقت کاروائی سے عوام بھاری نقصان سے محفوظ رہے پولیس احلکاروں نے فائرنگ کر کے ایک حملہ آور کو مسجد کے باہر مار دیا دوسرا بمبار مسجد میں ہلاک ہوا نگران وزیرالہ سن نے سکرن واقع پر انکواری کمیٹی قائم کر دی کمیٹی کو چار روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم محکمہ داخلہ سن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کمیشنر ہیدراباد کمیٹی کی چوئرمنٹ ڈی آئی جی بینظرباد اور ڈی آئی جی سپیشل برانچ کمیٹی کے رکن ہو گئے انتظامیہ کی یقین دیہانی کے بعد مظاہری نے دھرنا ختم کر دیا نو سپتمبر کو سبی جاتے ہوئے اگواہ ہونے والے چھے فٹبالرز میں سے چار کو بازیاب کروالیا گیا قانون آفز کرنے والے ادارے مزید دو فٹبالرز کو بھی بازیاب کروانے میں مصروف ہیں چار فٹبالرز کو باحفاظت بازیاب کروا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و جذبہ اروج پر کریا کریا چپے چپے سے درود و سلام کی دعائیں ملاد کی محافل گلیوں محلوں گھروں اور مساجد میں چھراغا جس نے ملاد کا آغاز بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام سے ہوا جلوس اور ریلیو کا احتمام سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس اور سیکیورٹی پورسز کے کڑے پہرے کئی شہروں میں جلوس کے مقامات پر موبائل فون سروس بند رہے اور ہیدراباد دکن میں وام اپ میچ نیوزیلینڈ نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکستے دی نیوزیلینڈ نے 346 رنس کا حدف 38 گیندے پہلے پورا کر لیا رچن رویندرا نے بھتر گیندوں پر 97 رنس کی شاندہ ریننگز کھیلی کین ویلم اور ڈریل میچنل نے نسب سینچریان سکور کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے